ہائی ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہیں میں بھی بلکل خیریت سے ہوں آپ لوگ کی دعائیں ہیں اور اوپر والے کا کرم ہے بلکل خیریت سے ہوں دیکھیں کتنی خوبصورت ہماری ویڈیو جو سٹارٹ ہوئی ہے کتنے زبردست کلرز ہیں سبزیوں کے اپنی ہی ایک بات ہے کچھ خاص نہیں بس مکس ریجیٹیبلز بنا رہے تھی تو سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں میں نے یہاں پر میرے پاس جتنی بھی سبزیاں ہیں یہ ساری جو ہیں 200 گرام کے حساب سے ہیں گو بھی ہے گاجر ہے آلو مطر اور یہ یہاں پر میں نے میتھی بھی لی ہے تو فریش میتھی کا ایک الگ ہی مزہ آتا ہے جب آپ مکس ریجیٹیبلز بناتے ہیں اور اپنی ان سبزیوں کے کارڈنگ جو ہیں میں نے یہاں پر پیاز لی ہے دو میڈیم پیاز ہیں سات سے آٹھ ہری مرچے ہیں دو میڈیم ٹماٹر ہیں اور سپائسز میں میرے پاس ہے بلک پیپر ہے اور چلی فلیکس ہے ہلدی ہے ریڈ چلی پاوڈر ہے نمک ہے اور ایز ویزیل آپ کو پتا ہے کہ میں اپنے جب بھی سبزیاں بناتی ہوں تو میں اس میں مسترڈ سیٹ بھی ڈالتی ہوں اور اس میں زیرہ بھی ڈالتی ہوں تو چلیں آئیں اپنی آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو آئل میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے مسترڈ سیٹ ڈالیں گے کڑکڑانا شروع کر دیا ہے انہوں نے ساتھ ہی ہم اپنا زیرہ ڈالیں گے زیرہ بھی ڈال موسٹ ہاپ ٹی سپون ہوگا زیادہ نہیں چلیں گے تیل گھرم تھا تو اس لیے ہو گیا فوراں سے ہی اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں پیاز اور ہری میٹس کو اچھے سے براؤن کر لیتے ہیں جی تو پیاز کتنی اچھے طریقے سے براؤن ہوگی ہے اب اس میں ہم لوگ لسن ادھرہ کا پیسٹ ڈالیں گے اور ساتھ ہی میں ٹرماتر ڈال دیں گے اب دو مینٹ ہم لوگ لسن ادھرہ کا پیسٹ اور جو ٹرماتر ہے اس کو بھونیں گے اپنے پیسٹ ایڈ کر لیے میں نے اور تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اس میں میں نے تاکہ پیسٹ جو ہیں وہ اور ٹرماتر جو اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں مسالہ جو ہے وہ میرا اچھے سے ہو گیا تھا براون ہو گیا تھا اور پک گیا تھا بہلکل ٹرماتر بغیرہ سب کچھ میں اس میں سبزی ڈال دیئے اب اس میں پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ سبزیوں میں خود کا اتنا سارا پانی ہوتا ہے تو اس میں پانی ڈالنے کے ضرورت نہیں ہے 10-15 مینٹ میں تھوڑی ہے ہے ہائی فلام پہ میڈیم تو ہائی فلام پہ پر اس کے بعد میڈیم تو لو فلام میں اس کا اس کو جو ہے اس ٹرم پہ پکائیں گے تو چلیں آپ کو میں 10-15 مرات کے بعد ملتی ہوں جب یہ اچھے سے پک جائے گا دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اس کا خود کا کتنا پانی نے کھلا ہے اب اس کو مزید 2 سے 4 مینٹ جو ہے ہائی فلام پہ پکاؤں گی اور اس کے بعد پھر اس کا کم کر کے اس کو دم پر پکائیں گے سبزیوں کا سارا پانی جو ہے وہ اچھے سے بھائے دی ہو جیا ہے اور سبزیاں جو ہے وہ بھی سب گل گئی ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے دھنیا اور اس کو صرف 5 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر دم کے لیے رکھیں گے ہم ڈالا اس میں دھنیا اور اب ہم اس کو صرف 5 منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھیں گے دم کے فائنلی فائنلی بہت ہی مزے والی جو ہے مکس ویڈیٹیبلز ہماری تیار ہیں اور اتنی اچھی اس میں سے نیتھی کی جو ہے وہ خوشبو آ رہی ہے اور یقینا یہ بہت مزے کی بھی ہوگی چلیں جی روٹی بناتے ہیں اور اپنی اس مکس ویڈیٹیبل کو انجوئے کرتے ہیں امیت کرتی ہوں کہ آج کی یہ ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی بہت سادہ بہت آسان تو مجھے اپنی اگری کسی ریسپی کے لیے مجھے اجازت دیچے تک تک کے لیے تکت مجھے دیچے سے کی بات bullets بہت یمیتски بات